اسلام علیکم خاتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میز بان جنہیت سلیم نظر شو کا آغاز کر رہے ہیں لوک رومانوی داستانوں کے شہنشاہ اور ملکہ ہیر اور رانجہ سے بڑی میربانی جنہیت صاحب اپنے شو اچساد لیندیو اور راب جانتا ہے رانجیتا رانجہ راضی کردیں دیو چار گلہ کر کے آپ کی محبت آپ تشریف لے آتے ہیں اور نیجی تو آڈی میربانی ہے جناب سانو پتہ ایسی نیرے عاشق نہیں ایسی دنیا داری بھی جاننے ہیں سانو پتہ آج کل صحافی کے انہیں بدید انسان ہوں دے سانو پتہ آج کل صحافی کے انہیں بدید انسان ہوں دے ہیں جناب تو آڈیر کا تے بندہ ہی کوئی دی اور تی دو جنہی میرے دیل دے ہوتے داتری چل دی وہ تیرے دیل دے ہوتے ہوتے داتری چلنے ہیں تو داتری تو ہی کبرا آگئی ہے وہ چھڑ دے بجنی تا کھیڑا راب دا ماستا ہے واپس تو رپا ہوتا ہے جنہیت صاحب تسی خود فیصلہ کرو اور میں اپنی زندگی تے اپنی جان نو چھڑ کے اس ویلن پارٹینل کتھے چلا جاؤں یار آپ یہ اپنا فیصلہ کروانا ہے گاؤں دے آد کی پنچائت سے کرائیں جائے کہ میں ایک بھائی آمل صحافی ہوں جنرلسٹ ہوں میرا گام ہیر رانجے اور یہ قیدوں کی لڑائیاں تے کرانا ہے جنہیت صاحب کےڑیاں پنچائتاں اس میں نو رولنا جے راب دا واسطہ جے آج کل پڑے لہے ہیں دا دور ہے تسی پڑے لہے سیانے بیانے آدمیوں اور توانو توڑی اس کرم چی رنگ دی ٹائی دا واسطہ جے میرا فیصلہ کرا دیو رانجا اور اس کی کلر سنس دیکھو سر رانجا تو اٹا کی خیالے انہا ہوندہ ہے خو یہی تو میں کیاں دیاں کے کتھ گرمی دے ویچ توں کھچا لے بن پاپس چا لے او تھا ٹیوو کہتے نانےہا نیرہہ دیو سٹوبیاں لانےہا تو جا جا کہ اللہ نیرہ سٹوبیاں لانےہا میرے گلو تو ٹیوب کرائی دی لنی میں کےڑی نیرہ تے ٹڑ جاما اپنی زندگی دی سٹھانڈ نچھات کے کیا کہنے ہیرے راب جاندہ بڑا ترہ چھوٹی خورمانی ارگمو ہے ایمانل تُو میری ہیر نا اندھی تے جگت تے نٹائی کو سو لگ دیس میں کیا کہنے تے کھو سجی کڈی پیاری ہوئی ہے راب جاندہ لگ دے سرکرس چے نچے نالی بکری ہے رانجا جی کیا میں طریقے اور آق میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ آپ کے دشمن چوک سے صدقہ خریات مانگ کے انہی روپاؤں سے آپ کا پیچھا کرتے رہے اور لکھاریا جو مرضی لکھ مگرے خیال کارلے بھی تیرے کلو تے خالی مرکا نہیں تھو لیا جاندہ تو اتے لکھ لیا تے فیر ہو دا کی کرے گا اور رانجیا واپس چال میں اردتے ان شکر کو لے دی ریڈی بھی لالیے تو چل کے انہی آوازہ لان تو آپ کے انہی لاندہ نامرادہ تیری زبان بٹی گئی ہے کیا ان ٹور جانوا میں ترے شکر کو لے دی آوازہ لانا پنا اے فالسے دا شربت چھٹ کے ساتھ کے جاما ہیرے تیرے چار مو اندے تے بندہ کھیڑ بھی ساکتا ہے پیڑیا تو کتھے شہر تے چھجل خراب ہوں اندے ہیں وہ تے توں کھڑا پینڈ چے امین نے لگا ہے یاد کار ٹو بلدے تو تے دوانے تھنڈے کر کے کھانے اندے ساں تو تے کونی مارکت وانا چکنا چور کر دیں گا اندے تو پرا لینے آیا کہ کونی لینے آیا یہ وہ چکنا چور دوانا لینے آیا ہے رانگیا جی کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ آپ کا بڑا بھائی جب گلیوں سے گزرتا ہے تو بچے اسے پانی والے شوپر مارتے ہیں اور کاکا تو لکھ کے وہ اونا کہنے ہو چودری صاحب طریقہ یہ شاکار دا زبانوں میں شائع ہوگا اور تیری بھی ماتواج جی گئی ہے تو لکھنا کی انہوں چودری کہنے ہیں چودری یہاں کو ٹریکٹر ہوندہ ہے کہ گلتے آپ انہی سیکل نہیں آیا انہوں تے انہوں کو قرائے تے نہیں ہوں دے اندہ سیکل ایک کر نامراد سیکل کرائیتے لے کے آئے اوہ دے اوٹھے بیٹھا تے سیکل زمین تے بہ گئی ہے اوہ دے بعد پورے پینڈ چے نو کسے نامراد نے سیکل بھی کرائیت نہیں دیتی اوہ دے تو مینو کہیں دے میرے نال ترجی آتی اوہ کی میں ترجی آمائے اپنی چندڑی شاڑ کے اے ہیرے رانچیاں ست کے جامہ ترے پڑت رچا پینہ لی پیالی ارگا بھو اوہ رب دا واسطہ رانچیاں پینڈ واپس چال ساڑھی بہت مستی ہونڈے یہ وہ تو قرائی جاؤ مستی تُسی کھڑا اگلال ایکشن لڑنا ہے نالے اوپراہ میرا بیسی تیری کدھی ہونڈے اوہ گل سنو ہے میری اے سافی نے ساڑھا فیصلہ نہیں یہ کرنا آؤ پریس کلاب چلیے آؤ پریس کلاب چلیے یہ کی بات کی آپ نے اوہ پریس کلاب جا کے تُسی کی کار لیا نا میرا اوہ تھے بڑیاں توا ڈیر گیاں پارٹیاں درجن درجن بندے لیا کے کھلوتی ہیں اچھا چاچا کہدو جی یہ بتائیے کہ وہ جو ہیر کی سہلیوں نے آپ کو پھینٹی لگائی تھی وہ کس بات پر لگائی تھی اوہ انہوں کسے نے کس گال تو کی مارنا ہے چاچا کہدو تے آپ ہر ادھے کھنٹے بات گھندا ہے میں نو مارو اے بھی گالنا سنوے لے کھ لکھا ریا اج جاپنے بارے لکھ بڑا تیرا چھوٹی پر جہیوارگا موں ہے اوہ کہدو تُو ہیر لے نا ہے میڑے مارنا ہے اے منہوں نہ روکی آج یا رانجہ نہیں یا میں بھی چاچا کہدو جو مرضی کر لے تُو میں تیرے نال نہیں ہو جانا میں رانجے دی تی رانجہ میرا جا اے تھو پھج جا اوڑی یہ کوئی تھو کھا رہا اکل کھا رہا لگرے چاچے نو کہنے یہ پھج جا اوہ اوہ تیرے صدقے جاوہ میریے ببر شیرنی ہے اوہ اوہ میں تی آج تیرے موہ الگاور کیتا ہے اوہ راب جان دے اینی چھوٹیاں کی ایمیل یا ٹکیاں تے ایدہ لے دن بڑھائی دیا اوہ رانجہ چھڑ تو انہ سارے نو تیو میری فرمیشتہ کی کیتا ہے اوہ راب دا نا ہی انج نا کر مینو ڈار لگ دے کہ تیرے تُو میرے تو پاکھنا ہو جا جنیت صاحب تسی کو مشورہ دیو اوہ تاڑی پر جائی کہیں دی یہ جناب کہ میں نے سیزر لینڈ دے سیر کرا سیزر لینڈ دے سیدھائی ہاں جی میں انہوں سمجھان دیاں کہ نا کارے اس طرح اور گوریاں دے ملک چھ بے وفاماں دے ملک چھ ٹر گئی اور تینونہ دے رانگ چھڑ جانے دے تو رانجہ انہوں چھاڑ جا اور سیزر لینڈ دے گورے اگڑے بھی گورے نہیں کہ بندہ کراہ کرت کے انہوں نے بے گھن جاوے اور وہ بھی ایک لاتنا اوہ چچا جننے ساری زندگی اپنائے ہو جیا چچا میں کھیا ہوئے اوہ یو دے آسدے تے پولینڈ دے گورے بھی بہت گورے ہوں دے اور میں تے اس گال تو ڈاردہ انہوں اتھے نہیں کھڑنا چاندہ کہ کدھرے میرے کلو بھی چھڑنا جاوے یار تمہیں اپنے پیار پہ اتنا بھی اتبار اور اعتماد نہیں ہے حد ہو گئی ہے اوہ جنیت صاحب میرے نال پڑی یہ میں نو پاتھا ہے نا جناب ایتر اب جان دے نمی گڑی سڑکتو لنگے تکی نی دے رو انہوں ہی ویندی رہندی ایتر پچھوں میں انہوں داسنا کہ تُو میرے نال آئیں یہ کیکرن دے اوہ جے تو انہوں گورے ویکھن دے ایڈا ہی شاہو کے دے میرے نال پینڈ چلو میں تو انہوں تھے ڈیش لوا گنا اوہ سانوں پتہ آپ آیا کےڑی تو ڈیش لوا کے دے نی ہے اوہ نا مرادہ پلا آلی ڈیش چھ گورے نہیں ہوں دے جنیت صاحب اوہ انہوں تسو سو کے پاکستان کڈہ سونے اوہ کٹ دے بے سویزر لینڈ اپنے زین چھو انہوں میں بابو سر ٹاپ لیا کے جاما انہوں تسو درہ کڈہ سونے علاقہ ہے تھنڈیاں تے مٹھیاں ہماما تے فضاما تے نال ہر تھوڑی دیر بعد آکسیجن دی کمی جنیت صاحب یہ بھی ایک انجائیمنٹ ہوں دی ہے انہوں دسو انہوں میں سیف الملوک جیلتے لیا کے جاما اوہ دے کنڈے تکھ لو کہ میں انہوں میاں صاحب دی سیف الملوک سنا ما اوہ انہوں دسو جنیت صاحب ایک کٹے سونے ملک چوہ سنڈائی انہوں نے راپنے سورے بے ہوئے کی اپنا دل گھٹا کر لے رانجا جی تاریخ کے دریچوں سے جان کر ایک مشورہ دوں حکم کار میرے یا پیار یا اگر آپ جیل سیف الملوک گئے تو اپنے اس چاچے کو نہ لے کے جائیے گا ایک کے دلات چال دی نہیں تا دوجہی تھنڈے پانی نے سونکار دے نہیں اوہ لخار یا اے جس چھوٹے موچوں اٹی وڈی چکت کر دی ہوں اوہ میری ایلو چاچہ جاوے پاوے نہ جاوے مینو تو صرف اپنی ہیر دی فکر ہے خودغرضی ہے یہ ہاں ہاں میں ہیر دیش کچھ خودغر ساں اوہ بے خودے سہی پیڑیوں کے دی پیاری ہے بڑای دا ٹائگر باوم دی ڈبیر گا مو ہے اوہ ساڈی ہیر نو جھکتا کرنا ہے اپنا پراہ بھی بے جو میں کوم کے ٹول و جانگوڑا فنکار دا اوہ چاچا کر دو لگ دے تھے فیصلہ ہی انہا جھکتا ہی انہاں نے اوہ تے پھر جھکتا ہی کرلا شروع رہتی دو اوہ بنجر زمین دا زمیدار ہدا ہے اوہ چاچا کہ دو تو ہی مو سوال کے گھل کر اوہ ہیر دا چاچا لگ دے نہیں لگ دے کو کاف دا ڈیپٹی کمیشنر ہے خیر یہ جھکتا تو چلتی رہیں گی میں تو تاریخ کے تناظر میں لکھوں گا جو پانچ سگریٹ کی بہت زیادہ دکان چلتی ہے نا چاچے کہ دو رگ تولیوں نے اتھپونیا نا سے ٹنگیا ہوں گا اوہ پرنا نیاں دکانا اوہ اٹھا مجھے کھول دیا رات نا میں چھے مجھے سوال جنہا ہوں گا یہ الزام تو میرے در لائی ساگدہ اوہ چاچا الزام تیوں نے لائی نہیں ہوں نے تنہو جگت لائی ہے اوہ جگت لائی سو میں نا ہوں گا بھائی تو پھر آپ نے اولو بے جو میں سیلسی برانوالی سوٹی ہوں دی رانجیا جے ہیر نو پند واپس لے کے نی جانا تے نو شیرچ وے چھڑ میں انہو پند واپس پند کے ہی لائے کے جاؤں مانگا یار اگر آپ نے اس کو بیچنا ہے نا تو پھر ڈاکٹر کی سٹیمپ لگوانی پڑتی ہے اس کے اوپر بغیر سٹیمپ تو بیچنا ہے جی تو پھر کاٹ کے بیچنا پہنے اگر سکے بھائی کی کاٹ چھانٹ کو دیکھ سکتے ہو تو میں تیار ہوں تو تم صرف دیکھنے کی بات کرتے ہو ہیر پیچھے تو میں خود تیری کاٹ چھانٹ کر سکتے مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ عوام الناس نے ہمیشہ پیار محبت کا مزاق ہی اڑایا ہے اور مورخ خود بھی اس میں شامل تھا ناظرین کیا میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جب تک ہم بچوں کو ایک خاص ایج کے بعد دس بارہ سال کی عمر جب شروع ہو جاتی ہے ان کی جب بچے زندگی کے تجربات اپنے اوپر لاغو کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کو ان کو ایک چھوٹا موٹا ایک تجربہ کار انسان بنانے کی کوششیں شروع کر دینی چاہیے گوگا اس قرآن عرضی پہ وہ پہلا مفقر تھا جس نے اس ضرب المثل کو چیلنج کیا تھا کہ کھلاو سونے کا نوالہ لیکن دیکھو شیر کی نظر سے بچوں کے حوالے سے یہ کس نے کہا آپ نے اپنے بچمن میں اپنے ابو سے نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جی مجھے سونے کا نوالہ نہ کھلائیں مجھے حریسے کا نوالہ کھلائیں دیکھیں جس مرضی نظر سے لاہر ہے ٹیسٹ کی بات ہوتی نہیں سونا تو مدر کہا بھی نہیں چکتا نا عقل والی بات کی نا اس میں سچوان میں جی 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 یہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ کے حوالے سے جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ معاورہ بولا جاتا ہے کہ دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاو سونے کا نوالہ اچھا یہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے اور اس میں اس کے کیا مزمرات ہیں کیا اثرات ہیں اس کے ساتھ ایک اور معاورہ بھی ہے اور وہ بھی اسی طرح بولا جاتا ہے اتنی روانی کے ساتھ اتنی کسرت کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں اپنے بچوں کی خواہشات اس لیے پوری کر دیتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ جو محرومیاں میں نے بچپن میں دیکھی ہیں وہ میرے بچے دیکھیں یہ بھی کس حد تک درست ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے تھوڑی سی ان دونوں باتوں میں کبھی آپ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ پچاس فیصد تک بات درست ہے پچاس فیصد کے بعد ایک سرخ لائن آتی ہے ایک تو آپ کو وہ سرخ لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر لینی چاہیے کہ یہاں تک یہ بات درست ہے یہ دونوں باتیں یہ سونے کے نوالے والی بھی اور اپنی خواہشات والی بھی سرخ لائن کے بعد آپ کو جاگ جانا چاہیے کہ ایسی جی غراب ہے کیونکہ یہاں پر گڑڑ ہو رہی ہے یہاں کے بعد جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میں سونے کا نوالہ بھی نہیں کھلا رہا اور یہ میں جو اپنی تشنا جو خواہشات ہیں یہ ان کی میں تکمیل کر کے کوئی بچے کے ساتھ بھلائی بھی نہیں کرتا یہ دونوں باتیں پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس سرخ لائن کے کروس ہوتے ہی لیکن وہ سرخ لائن آتی ہے اور کب گزر جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم لاد میں پڑے رہتے ہیں لاد میں پڑے رہتے ہیں اور اس لاد لاد میں ہی ہم وہ ریڈ لائن عبور کر جاتے ہیں اور ہوش ہمیں تب آتا ہے جب معاملہ خاصا بگڑ چکا ہوتا ہے اور sorry to use these words کہ بچے خودسر اور نافرمان ہو چکے ہوتے ہیں اکثر معاملات میں بچے جو ہے وہ آپ کا جو عدب عداب ہے ان کا بھی خیال نہیں رکھتے اس لیے کہ جو ابتدائی حصہ تھا اس میں آپ نے ان کی پرورش میں غلطیاں یہ کی تھیں کہ آپ نے ان کو دیکھا کھیر کی نظر سے تھا یا نہیں لیکن کھلا آپ نے سونے کا نوادہ دیا تھا بلکہ تھوز تھوز کے کھلا دیا تھا اس میں ویسے نا جی کوئی ایٹی پرسنٹ کے قریب یا شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی مائیں مجبور کرتا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ناک چاڑو ناک کرو اللہ نے دیا ہے تو آپ انہیں تو چلے مشکلیں دیکھ لیں ان کو تو اور باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سول ہو جائیں گے آپ کو بڑی پیاری بڑی زبردست بات بتاؤں یہ پتا ہے بندہ جو شوہر جو ہے وہ ماں کی یہ والی بات کیوں وہ اتنی جلدی مان جاتا ہے کیوں سے اس لیے کہ ماں جو ہے اس معاورے میں شوہر کو شیر کہہ رہی ہوتی ہے وہ بہتا کہتا ہے یار بہتے شیر ہیں میں شیر کی نظر سے دیکھ رہا ہوں میں تو شیر ہوں تو بیوی اگر مان رہی ہے کہ میں شیر ہوں تو مجھے پھر شیر کی نظر سے دیکھنا چاہیے انہیں بڑا ناسوچ گیا ہوا اس کو سیریسلی ذرا ڈسکس کیا جائے اس معاملے کو کہ یہ کہاں پہ خرابی ہے دیکھیں جب تک ہم بچوں کو ایک خاص ایج کے بعد دس بارہ سال کی عمر جب شروع ہو جاتی ہے ان کی جب بچے زندگی کے تجربات اپنے اوپر لاغو کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کو ان کو ایک چھوٹا موٹا ایک تجربہ کار انسان بنانے کی کوششیں شروع کر دینی چاہیے ان کو بجٹنگ کر کے دینی چاہیے ان کے اخراجات ان کو احساس دلانا چاہیے اس احساس سے ان کو باہر کھینچنے چاہیے کہ جناب آپ نے موہ سے جو چیز فرمائش نکالو گے ہم فوراں پوری کر دیں گے آپ کی عمر ابھی اٹھارہ سال ہوئی نہیں ہے اور میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کو موٹر سائیکل لے کے دوں لیکن میں فوراں آپ کو لے کے دوں گا اس لیے کہ آپ جب اپنے دوستوں کو ترسی ہوئی نظروں سے موٹر بائک پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہمارا دل بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے ہمارا دل پسیج جاتا ہے یہی پہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ڈسین میکنگ کی جو طاقت ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں بجٹنگ کریں بچوں کی جائز خواہشات ضرور پوری کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں ضرور پوری کریں اور ہو سکتا ہے کہ بچہ جس چیز کی خواہش نہیں کر رہا لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اس عمر میں یہ چیز لے کے دینی چاہیے آپ خود لے کے دیں بچہ شاید کپڑوں میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بچہ جیسا بھی ہے کپڑوں میں زیادہ نہیں کھانے پینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ وہ بیلنس پیدا کریں آپ کہیں کہ تم کھانے پینے پر زیادہ پیسے خرچ کرتے ہو تو تمہیں اپنی ڈریسٹڈ میں بھی غور کرنا چاہیے تمہیں دو مہینے بعد یا جب ہماری جیب اجازت دے یا جو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں اس کی بجٹنگ کر لو تو کوئی سوٹ بھی سلوائیہ کرو یعنی ہم ان کی زندگی میں تھوڑا بہت توازن لانے کی کوشش کریں ان کو گائیڈ کریں ان کی بجٹنگ کریں آپ دیکھیں نا ہمارے بچپر میں وہ گلک ہوتی تھی جیب خرچ تک اب نہیں ملتا جو آپ کہتے ہیں آپ کے ماں وہ اپلا دیتے ہیں آپ جیب خرچ بقاعدہ جو ہے اس کا رواز ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ کھانا پینا ہے تو فون پر آرڈر کر دیتے ہیں شہروں میں بڑے شہروں میں ورنہ افتے بعد مہینے بعد خرچہ ہوتا تھا ورنہ فکس ایک خرچہ ہوتا تھا وہ بھی اب بددریج ختم ہوتا جا رہا ہے یہ رواز ہی ختم ہوتا جا رہا ہے ورنہ اگر آپ بچوں کو کہیں کہ آپ کو یہ ملنے میں پیسے پیٹا اس میں آپ نے یہ 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 کام ضرور کرنے ہیں اور اس میں ایک کام بچوں کو یہ بھی کہہ دے کہ اگر میں آپ کو مہانہ ایک ہزار روپیہ دیتا ہوں تو اس ایک ہزار میں سے آپ نے دوسروں کی مدد کے لیے بھی ایک حصہ ڈالنا ہے اس کو ایک ہزار روپیہ جب وہ اس کی عمر صرف ابھی دس بارہ سال ہے اس کو ماں باپ نے یہ عادت ڈال دی ہے کہ میں نے ایک ہزار روپیہ میں سے بھی دوسروں کی مدد کرنی ہے تو لا مالہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ پھر دوسروں کی مدد کرنے کا عادی ہو جائے گا کیونکہ یہ جذبہ اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈال دی ہے ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ تو کمپیوٹر ہوتا ہے نا جو جو اس کی کی آپ چھیڑیں گے وہی وہی اس کی سکرین پہ آ جائے گا اب اگر آپ بچے کو یہ احساس دلا دیں گے کہ ایک لیمٹ میں رہنا ہے یا بچے کو یہ احساس دلا دیں گے کہ اپنے بجٹ میں سے جونسی لیول کا مرضی ہو اس میں سے آپ نے دوسرے کی مدد کرنی ہے جو جو اسے عادت ڈال دیں گے وہ پڑ جائے گی بلکل اگر بچہ ہے وہ یہ زد کرتا ہے کہ جی میں نے آرڈر مکوانا میں نے باہر سے کھانا کھانا ہے تو آپ اسے تیہ کر لیں کہ جی ہفتے میں ایک دن یا پنگرہ دن میں ایک بار آپ نے یہ کرنا ہے اور جو مرضی ہو جائے آپ اسے ڈیوی ایٹ نہ کریں آپ کا جتنا مرضی دل نرم پڑ جائے تم نے تیہ کیا ہوئے میرے ساتھ میں نے تمہیں ہفتے میں دو دفعہ نہیں مکواہ کے دین اب چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے بچہ ڈسپلن ہو جاتا ہے بچے کو انتاظہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے اور میں نے اتنے پیسے جمع کرنے اتنوں کی بچت کرنی ہے اتنے خرچ کرنے بچہ مکمل باپ کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے جو کچھ وہ سکھاتا جاتا ہے اس کی میموری میں فیڈ ہوتا چلا جاتا ہے یعنی سے آپ نے کہا کہ وہ کمپیوٹر ہے اس کی میموری میں فیڈ ہوتا چلا جائے گا جو وہ دیکھے گا اور اگر وہ دیکھے گا یہ کہ جو میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ سے پہلے تو میری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کی خواہشات کا پہاڑ اونچا سے اونچا اونچا ہو جاتا ہے اچھا پھر لاد لاد میں ہم بچے کی صحت کو بھی برباد کر دیتے ہیں صرف اس کی عادات کوئی نہیں ہم اب یہ بھی بالکل توجہ نہیں دیتے کہ اس سے صرف بچے کی عادات یا بچے کا فیوچر ہی نہیں اس کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے جیسے بچوں کو جو گیم ہے اب یار خدا کے واسطے بچے تو اب سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کی گیم یا کوئی اپنا موبائل گیم یا یہ وہ وہ خدا کے لیے بچوں کو باہر جانے کی عادت ڈالیں اب آپ یہ مت سمجھیں کہ فوٹبال کوئی کسی غریب آدمی یا غریب بچوں کا کھیل ہے وہ صحت مند بچوں کا کھیل ہے وہ صحت اچھی کرنے والا کھیل ہے آپ صرف یہ سوچ کے کہ بچہ یہ سوچ رہا ہوگا میرا کہ چونکہ گیم آتی ہے پندرہ یا بیس یا تیس دار کی تو میرے ابو لے کے نہیں دے رہے مجھے تو آپ لے دیں اسے کہ کہیں اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم غریب ہیں یا ہم افورڈ نہیں کرتے تو آپ اس کو گراؤنڈ میں جانے سے دور کر دیتے ہیں ایسے اس میں نا جی ایک اور پوائنٹ ہے اس میں بھی میں کہوں گا کہ ایک حد تک ماہوں کا رول ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے تھے کہ گھر میں جو بڑا ہوتا تھا باپ جو ہوتا تھا اس کو ہر معاملے میں پریارٹی دی جاتی تھی اب اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کئی جگہ پہ کہ ماہیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو خاص طور پہ بڑے بیٹے کو وہ باپ سے بھی زیادہ پریارٹی دیتی ہیں خاص طور پہ جب وہ جاب شروع کر دیتا ہاں اچھا وہ نا ایک طرح سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے حالانکہ باپ اور بیٹے کے درمیان کیسا مقابلہ نہیں ہو سکتا نا لیکن وہ لا محالہ شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب شروع ہو جاتا ہے کہ باپ نے زندگی بھر کمائی کر کے گاڑی خرید دی ہے وہ بیٹے کو ماں کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر ہو گئی ہے اس کی ڈرائفنگ لائزنز مل گئے اس کو گاڑی لے کے دو پھر گاڑی بھی برابر کی ہونی چاہیے میں معافی چاہتا ہوں مقابلہ نہیں شروع ہوتا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا یا باپ کی جو بیگم ہوتی ہے وہ تحفظ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے تحفظ فیل کرنا سیکیورٹیز فیل کرنا شروع نا دین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا وکیشنل کورسز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم ملک میں کرتے ہیں بچے یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی بیٹے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کرو جو نیہدم کرو کام سیکھو جو نیہدم کرتے ہیں اس کو اس کا ریس کر کے تین مہینے میں کہیں مری جائیں کہیں کوئٹا جائیں کہیں آپ سپی کی طرف جائیں بھائی سپی کون جاتا ہے جرمیوں میں نہیں ہم نے دیکھا نہیں نہ ہوا ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا لادلہ نومی اور اس سے تنگ آئے ہوئے اس کے ابو خام خام کر تنگ آئیں گے تو پھر آتے رہیں میرا اس میں کوئی کسور تو نہیں ہے نہیں کسور میرا ہے میرا کسور ہے میں تمہارا باپ ہوں جناید انکل مجھے یہ بتائیں آپ میری طرف سے بھی نہ بولیں ان کی طرف سے ان کی بھی نہ ریایت کریں میری بھی نہ ریایت کریں میں آپ کو شیدہ خیرہ ہوں موں پہ آپ دیکھیں آپ سب لوگ بیٹھو آپ مجھے یہ بتائیں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں سکولوں میں جو کالیجز میں تو آپ مجھے یہ بتائیں کس لیہی ہوتی ہیں اس لیہی ہوتی ہیں کہ جا کے سال میں تین مہینے ریلیکس ہوں آپ ریسٹ کریں گھروں میں جا ریلیکس ہوں تم کیا اغغانستان کے پارٹر پر کھڑے ہوتی ہو نہیں تو پھر چھٹیاں کس لیہی ہوتی ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں کہ ہوم بھرک کرنا ہے کام کرنا ہے ہوم بھرک تو آپ ایسے تھے جاتے ہیں کہ چلو سارا ٹائم نہ آپ فارق بیٹھے رہیں تھوڑا سا زاد پارٹ بھی لیں اتنا سا ہوم بھرک مل جاتا ہے تو آپ اگر ماں باپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ تین مہینے کیا بیٹھ کے گھر کرو گے کمپیوٹر کورس کر لو کمپیوٹر کورس کر لو تو یہ یہ کہاں کا انسا ہے وکیشنل کورسز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم ملک میں کرتے ہیں بچے یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی بیٹا وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کرو جو نیادم کرو کام سیکھو جو نیادم کرو یوٹیلائز تو کرتی ہے اس کو اس کا ریس کر کے تین مہینے میں کہیں مری جائیں کہیں کوئٹہ جائیں کہیں آپ سپی کی طرف جائیں بھائی سپی کون جاتا ہے گرمیو میں یہ دیکھا نہیں نہ ہوا ایسا میری بات مری بھی چلے جانا پاہی دس دن کے لئے چلے جاؤ گے وہ تین مہینے کی تین مہینے وہ دیکھو تمہارا دوستی ہے نا ڈیڑھ مہینے میں اس نے وقت ضائع کرنے کی بجائے ویلڈنگ کا کورس سیکھ لیا اور مو میں ویلڈنگ راڈ راکھ کے دیکھو آرام سے ویلڈ کر لیتا ہے راڈ پڑو ویلڈن نام روشن کر دیا استاد کا تم نے پاس ہوگے کس ویدے سے ویلڈن کہہ رہے نہیں ویلڈن اس لئے وہ کہہ رہا ہوں یہ بہار ٹڑ گیا اس کو دے زن اس نے خوب مقابلہ کیا بہار دوستی شاہر تو لیعت انکل دیکھیں تین مہینے زیادہ نہیں ہوتے میری خالہ بھی کراچی رہتی ہیں تازیہ خالہ مجھے فون کرتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں ناومی آکے ہمارے گھر تم نے پورا مہینہ رہنے ناومی آپ جدھر مرضی لےپ ٹاپ بھی آپ کے پاس نیٹ بھی آپ کے پاس کر رہے ہو کیوں کھولا ہوا ہے کیوں لیپ ٹاپ کے پیچھے پڑے ہوئے کچھ کو پڑھ بھی لو تو لیپ ٹاپ تو پہلے ہی ان کے لیے مشکوک چیز ہے تو آپ چھوٹیوں کے لیے کیوں یہ کہتے ہیں کہ نومی میں تمہیں آج ایک بات بتا دوں اور نوٹ کر لو میری بات روشنی تعلیم سے ہوگی ترقی تعلیم سے ہوگی کامیابی تعلیم سے ہوگی ملک کا نام روشن تعلیم سے ہو جائے پڑھ لو پڑھ لو سر ایکسکیوز می آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں روشنی کا آپ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں نہیں تعلیم کا روشنی سے کیا کر رہا ہے مجھے کر لو جوک میں برداشت کر لوں گا لیکن پڑھ جاؤ خدا کے لیے پڑھ جاؤ میں جوک نہیں کر رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف اگر روشنی کرنی چاہتی ہیں تو آپ بچہ واپڈا میں کروا دیں آپ پلیز بچے کو یہ مت کہیں کہ اپنے تین مہینے انجائیمنٹ کے جو ہیں پورے سال میں وہ آپ جا کے تو کمپیوٹر کورس کریں وہ آپ جا کے تو لینگویج کورس کریں وہ آپ جا کے کوئی سکل کورس کر لیں خدا کے واسطے خدا کے لیے بچوں کو بھی انسان سمجھیں یار بات ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ چوبیس میں سے چھویس گھنٹے پڑھتا رہتا ہے جنید انکل میں اب سارے سال کی بیعث کرنے نے یہاں بیٹھا میں صرف بات کر رہا ہوں تین مہینے کی جو چھٹیاں ہو رہی ہیں پانچ دس دن کے لیے چھٹیوں میں جا جانا چلے جاؤ تین مہینے تو نا سایا کرو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دس دن بہت دن جو ہے سایا نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں ایک مہینہ کراچی شازیہ خالہ کے کر جائیں گے ایک مہینہ ادھر جو پہاڑی علاقہ ہے اس کی طرف نکل جائیں گے اللہ کا واسطہ بیٹا یہ دن بڑے قیمتی ہیں چھٹیوں کے دنوں میں ہی کچھ سیکھ لو یہ تمہارے ٹیچر ہے نا انہوں نے چھٹیوں میں جو کہا رہی ہے نہیں انہوں نے چھپڑوں میں بیسے نیلانا سیکھا تھا آج یہ آواز سے صرف نا سو سو بیہنس کو تک 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 ساری میسے جائیں گے آپ کے ساتھ اکتلاف کروں گا پڑھائی کا بڑا فائدہ ہے یہ ہمارے ٹیچر ان کا پارٹ ٹائم کام ہے جلے ہوئے کمپیوٹر کٹھے کرتے ہیں پھر ان سے سونا نکالتے ہیں دیکھیں دیکھو 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 تم کیا بات کر رہے ہیں سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے تم یار خدا کے لیے تین مہینے کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ کیوں لافٹر کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں please discuss about three months لافٹر کی بات نہیں ہے بیٹا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان دنوں کو یوٹلائز کرو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لو گرل خدا کے لیے یوٹلائز ہی تو کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے جن کو آپ سارا سال نہیں ملتے ان لوگوں کے پاس جائیں گے یہ کیا بات ہے گورنمنٹ چیخ رہی ہے ٹوریزم کو ترقی دیں ٹوریزم کو ترقی دیں ٹوریزم تو تین مہینے جو چھٹیوں کے ہوتے ہیں بچوں کی چھٹیاں سکول کالیج سے وہی ٹوریزم کے دن ہوتے ہیں تو میرے پیسے سے ہی ملت کو ترقی ہونی ہے پاپا خدا کے واسطے پیسہ 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 کیا کر لینا ہے آپ نے پیسہ خدا کے لیے آدھا گز کپڑے میں آپ کی پینٹ بنتی ہے آدھا گز کپڑے میں آپ کی شرٹ بن جاتی ہے یہ باپ کا کمایا ہوا پیسہ نہ ہو نا تو میں دیکھتا ہوں تم کس طرح گلچھریں اڑاتے ہو یہ ابھی نئی گاڑی لے کے دیئے اسی لاکھ رپے کی وہ دیکھو شروز کتنے مہنگے ہیں شرٹ دیکھو کیپ دیکھو بینڈڈ چیزیں پہنے ہوئی ہیں یہ اسی باپ کی کمائی سے پہنے ہوئے ہیں تمہیں انکل خدا کے واسطے اگر بوٹکا کہیں گے تو یہ مامو نے لے کے دیئے ہوئے پھر میں تو سیدھا بتا دوں پھر جب مجھے باہر جا کے سلیل کریں گے تم نے میری انسلٹ کیا تمہارے مامو نے مجھ سے پیسے لے کے کہا کہ میں نے نومی کو جوتے لے کے دینے یہ ماما شفکر نہیں لے کے آئے تھے یہ مامو عابد لے کے آئے تھے وہ جب باہر سے آئے تھے میں تو جلیت انکل صرف اتنا جانتا ہوں اگر ماں باپ نے بچوں پہ پیسہ نہیں لگانا تو پھر ان کی کمائی کا فائدہ کیا ہے ایک کمائی کسی سلیکے سے خرچ کرتا ہے تو سلیکے سے ہی میں کہہ رہا ہوں میں کب کہہ رہا ہوں مری پہاڑ پہ کھڑیوں کے نیچے نوٹ پھینکے میں مامی آپ جہاں مرضی جائیں کراچی جائیں پہاڑوں میں جائیں لیکن ہومورک ساتھ لے جائیں آپ جس طرح آپ جہاں بھی جائیں تو آپ اپنی آٹے کی بوری ساتھ لے جاتی اس کو کوئی بھی سمجھائے جواب دیتا ہی میں یہی تو کہہ رہا ہوں خدا کے واشتے آپ تین مہینوں کا شہدول جو ہے وہ کوئی بنا لیں ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ادھر کام بھی کرتے رہیں گے ہومورک بھی کرنا ہے ساتھ چلیں لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے جائیں گے مگر پریز ڈانٹ سی دس کے تین مہینے کے لیے کسی ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ میں داخلہ لے لو نومی بیٹا یہ بہت ضروری ہے دنیا بھر میں بچے اس وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں انکل آپ کو قسم لگے آپ بتائیں آپ چھٹیوں میں کرتے تھے کچھ ہاں میں نے کاشتکاری سیکھی تھی کدھر گھر میں تو گھر میں ہی تھی نا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کریں جو مرزی آپ کہیں گئے ہوئے ہیں آپ ٹوریزم پہ گئے ہوئے ہیں آپ دیکھو آپ زمانہ ترقی کر گیا وکیشنل انسٹیٹوٹ ہے یار ہماری تو وہی زمانہ ترقی کر گیا آج ترکو وہ عمر پہ تم سے بڑے ہیں آپ بھی ماما سے عمر سے بڑے ہیں ماما کی آواز سنتی ہے نا اس وقت تو ایسے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے بلی کو دیکھ کے تو مرگی چوزوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اوپر سے جنیت انکل ایسے ہمنک سے مشورے مل رہے ہوتے ہیں مجھے ابھی ساتھ والے جو انکل گلزار ہیں نا ہمارے گھر کے ساتھ ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آپ تین مہینے کی چھٹیوں میں فریجی ائر کنڈیشن کا کام سیکھ لیں کہ بھی اچھا میں نے کہا انکل میری بات سنیں میرے پاپا کو جوہا نہیں کھیلتے انہوں نے کوئی فیکٹری جوہے میں نہیں ہار جانے فیکٹری ہے ہماری ہم وہ سنبھال لیں گے اگر سنبھالنی پڑے گی اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بچے کو فارغ بیٹھے دیکھنا ہی نہیں ہے بیٹا بیری بات سن لو خدا تم ایسی کام کو ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہو میری بات سن لو یہ بات پاگل نہیں ہے میری بات سنو پاگل تم ہو جو کام بھی سیکھو گے زندگی میں ضرور کام آئے گا کاروبار کرو ملازمت کرو ضرور کام آئے گا انکل آپ نے انٹی سے بہیستی کروانی سیکھی ہے وہ آپ سے کام آتی ہے ایسے پیس کرو ایسے نے بولتے جاؤ نا زنیا میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے فیدہ بھی پڑے ہوں گے نقصان بھی پڑے ہوں گے فیدہ تو انہیں بڑھا ملکہ دا کار ملکہ دا کار شیخہ دا کار یہ میرا خیال ہے لمڑہ دا کار مشہور ہے اچھے دی بہت ساری شخصیات جو ہیں جسامت کے حوالے سے نامور ہوئی ہیں یا مشہور ہوئی ہیں بہت ساری جیسے قد کے حوالے سے ملک کے اندر جو سب سے لمبا آدمی ہوتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے وہ کسی بھی ملکہ ہو جیسے ہمارے ہاں عالم چنہ بڑی مشہوری انہوں نے حاصل کی بہت مشہور ہوئے انیس سو اکاسی میں دنیا کے سب سے لمبے قد والے آدمی ہوئے ہیں عالم چنہ جن کا قد سات فٹ سات انچ تھا اسی طرح پھر انیس سو اٹھانوے میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں زینب بھی جن کا تعلق ٹوبہ ٹیک سے تھا ان کا قد بھی سات فٹ تین انچ تھا عورتوں کے حوالے سے بہت لمبا قد ہے بہت لمبا اسی طرح کئی اور بھی قد کے حوالے سے جیسے نسیم سومرو ان کا قد جو ہے وہ سات فٹ نو انچ ہوا ہے جی 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 پھر اسی طرح چھوٹے قد کے حوالے سے بھی جاویز کاؤڈو بڑے مشہور ہوئے ہیں پھر فلموں میں بھی ایک حنیف جندرہ صاحب بڑے مشہور ہوئے بڑے اچھے آرڈس تھے تیٹر بھی انہوں نے کیا بڑے پیارے انسان وہ منوردریف صاحب کے ساتھ ان کی بڑی جوڑی مشہور ہوتے ہیں پھر اسد بخاری صاحب کے ساتھ ایک ہوتے تھے پارفیق صاحب وہ بھی بڑے چھوٹا قد تھا ان کا بڑے پاپولر تھے وہ بھی ہیں تو یہ قد کے حوالے سے مختلف ریکارڈ موجود ہیں اور لوگوں کو مشہوریاں ملی ہیں فیم ملا ہے گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں ایک فیملی کا نام ہے جو میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ شیئر کریں گے وہ بھی لمبے قد کے حوالے سے پورے خاندان کا قد ہی لمبا ہے وہ عالم چڑنا یا سومرو جتنا قد نہیں ان کا مگر پوری فیملی کا ہی چکے قد لمبا ہے تو اس لیے وہ بڑے پاپولر ہوئے وہ سارے کھلوتے ہیں انتے لگتا ہے گنیاں دی گنڈ بن کے رکھیں وہ امریکہ کی ایک ریاست ہے منیسوٹا اس میں وہ رہتے ہیں پوری فیملی جو ہے وہ خود کفیل ہے قدوں میں جیا جیا پانچ فرد ہیں اس فیملی کے اور پانچوں کے پانچوں سات فٹ کے قریب ہیں گھر کا جو سربراہ ہے نا جی اس کاٹ اس کا قد ہے چھے فٹ آٹھ انچ جبکہ اس کی دو بیٹیاں ہیں سوان اور مولے ان کا قد ہے چھے فٹ آٹھ انچ اور چھے فٹ چھے انچ جبکہ کاٹ کی جو بیوی ہے اس کا قد ہے چھے فٹ تین انچ مظلو ساروں کوئی قد لمبے ہیں بیٹا ہے ان کا ایڈم جس کا قد سات فٹ تین انچ ہے وہ خاندان کا سب سے لمبا فرد ہے یہ گینیز بک میں ان کا ریکارڈ موجود ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کہیں کہیں اللہ پاک نے کیسے نقص چھوڑے ہوئے اپنا آٹھ اپنا جو کرییشن ہے کرییٹیوٹی ہے جو وہ کیسی دکھائی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ویسے تو قد کے والے سے پہلے بہت پہلے سنایا ہے کہ بہت بہت ہی لمبے قد ہوتے تھے اس پورے خاندان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پورے فغر سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ساڑھے پورے خاندان کسے بندنوں گے کسے نہیں چپیڑنی ماری رہے کہ لfer نہیں سکتے زندگی ہونا ہوتے ہوتے گولتا شنی کراہ پہ لے پھر اس کو چپیڑ ماری ہونچا اپنا cadre پہلہ پہردہ ہو تو بکھنا لے اہی سمجھو zrobہنے کے بعد ہاں جی ہاں جی فیدے بھی پڑھے ہوں گے نقصاں بھی پڑھے ہوں گے فیدہ تو انہیں لہیں پڑھاksam کہ ان کے علاق اور اسے بہتے ہیں یہ ملیج میں شہور ہوں دے نا جی بٹھان دا کار ملکان دا کار شیخان دا کار یہ میرا خیال ہے لامڑا دا کار مشہور ہے مردی آگے پوچھ لے پائی جو لامڑا دا کار کتے بے حضور تسی آگر جے چاہوں کچھ خبیا تو ہوگے نا دو گلیاں چھاٹ کے باہر ہی تسی کسی کلو بھی پوچھ لے نا لامڑا کتے رہن دنے تان داس دنے ایک لامڑا دے باہر ہی پیٹھا رہن دا اہو جیو سوچھا رہن کوئی نوکری نی تھی انڈیا کیونکہ اس لگے جیڑی ہیں فیکٹریانے ہوئی چھوٹیاں چھتا لیاں عزیزی ویسے سارے کسیدے کار جاندے ہونگے تینہ دا متھا بووے چھوائی دا نا بیلکل ہم ازبان نا سوری بووے چھ کرنی پائی دیا اہو سوری اے با کہدہ کیا کہ آن دے نا کہ جے اونٹھان لیا نا یاری لانی ہوئے تے پھر بووے پچھے لکھے اے زلی صاحب اپنے مالیچ کمزوری دی بھئے تو ہیٹھے ہیٹ بھی ہے دا مالیچ فائدہ بھی دا بڑا نا بیبیاں پہنے میاں گے کہہ دینے نا پہنے در اپنا مندہ دین بٹن لانے تیرے پاہ کسی دے بھوے دی خوندی خراب ہوئی پیچ کاس نی لبنڈیا ہو آگے مسا آیا دا مندہ لیا گیا کسی نو برف توڑنا لے سووانی لبنڈیا تو کاکا لیا گیا بڑا فائدہ دی اے نا جس طرح گوگے دے ملے چھ گوگے دا بڑا فیدہ جی کسی دے ڈنگران دے پٹھے واد جانا وہ آگے گوگے دے جان دے اور کہنے دے پائی جی رہی تک زائیہ نہیں کرنا گوگا بھی غصہ نہیں کر دا پا میں تین دن دے باسی پٹھے ہوننا او تروں کال آگے کھا جان دے ناظرین یہ تھا آج کا اس بحال اور آج کی چھوٹی زی بات یہ کہ اگر بیوی شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہے تو اس سے محبت کم کریں اس کو سمجھیں زیادہ اور اگر شوہر بیوی کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو اس سے محبت زیادہ کریں سمجھنے کی کوشش نہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ